السلام علیکم کیا رہے لوگے ہیں خریصے ہیں ٹھیک ٹاکھے ہیں ویلکم ٹو دو شو ہم نے بنایا تھا پیزا پراتھا اور آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل دیتے ہیں انگر جن لوگوں کو بھرے پراتھوں کا شوق ہے تو ٹرائی کیجئے گا اچھی مزیگی ریسیپی تھی آج میں گھر میں خود بنا رہا ہوں وہ میں نے کل کھائی تو میں بچوں کو مزاج پتا ہے کہ ان کو کس کے سمجھے کھانے پسند ہیں آپ کے بچوں کو بھی بلکے بڑھوں کو بھی بڑا مزیگی ریسیپیز ہیں آپ کو آپ کو بتایا تھے کہ اس میں آپ جس طرح پیزا کی جو بھی ٹاپنگ تھی وہ پراتھے کے اندر ہم نے فیل کر کے پراتھا دبل پراتھا اور اس کے اندر فیل کر کے اس کو پکایا فائتہ فلیور میں بنا سکتے ہیں تکا میں بنا سکتے ہیں قیم میں بنا سکتے ہیں سبزی میں بنا سکتے ہیں بہت ورائٹی ہے بس چیز ڈال دیں پیزا ساوس ڈال دیں اور آپ رینج دیکھیں بڑی زبردست قسم کی بن جائے گی کوکنگ کا میتھڈ میں نے آپ کو خاص طور پر بتایا تھا پراتھا اگر آپ نے پکانا ہے چاہے وہ بلکا پراتھا ہوئی نورمل پراتھا ہوئی کرسپی کرنچی پراتھا بنانا ہے اور خاص طور پر بلکے پراتھے ہوئی آپ نے اس کو بلکل دھیمی آنچ پر بارہ سے پندرہ منٹ اس کو ہم نے پکایا اس کا فائدہ ایک اور یہ بھی ہوا ہے زیادہ دیر پکانے سے اندر عام طور پر جو اس میں ہم نے چکن ڈالا تھا یا جو سبزیاں ڈالی تھی یا پیزا ساوس تھا یہ سوگی کر دیتا ہے یعنی اگر آپ نے اس کو چھ سات میٹ پکایا ہے نکالا تو جب اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے تو اندر چونکہ مویسچر بہت ہے آپ کاٹیں گے بھی تو اس کے اندر سے بہکے نکلے گا تو بارہ پندرہ منٹ پکانے سے فائدہ ہو گیا کہ اندر کا مویسچر تھوڑا ڈرائی ہو گیا کاٹنے سے جب اس کو آپ نے کٹا بھی تھا آپ نے دیکھا تھا سلائس کٹے ہوئے تھا تو بلکہ اندر فلنگ جو تھی ساری سیٹ بیٹھی ہوئی تھی یعنی کوئی بہکے نیگ نکل رہی تھی یہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس کو تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ ایک پراتھے کو پکایا ہے دھیمی آنچ ایک سائیٹ پھر پلٹا پھر پلٹا دو تھی ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھے پراتھے جب بھی بنا رہے ہیں تو اس کو ایک سائیٹ پہ بہت دیر تک نہ پکائیں تھوڑی دیر پکایا پھر ٹرن کر لے اس سے کیا ہوتا ہے؟ کلر کنٹرول رہتا ہے دوسری سائیٹ جب پکنا شروع ہوگی پھر پھر اس کو ٹرن کیا تو بہت زیادہ اچانک ایک دم ڈارک نہیں ہوتا یہ بھی ایک چھوٹی سی ٹیکنک آپ کو میں نے کہا ساتھ میں شیئر کرلوں اور آج ہم بنا رہے ہیں کریمی گارلک چکن ساتھ میں ٹومیم گونگ یہ ایک سوپ ہے تھائے سوپ اور تھائے کھانے بہت مزے گئے مجھے تو ان تھائی شدید پسند ہیں اور اتنے پسند ہیں کہ اس کے کچھ انگریڈنٹ میں نے فریز کیے ہوئے آج ایک انگریڈنٹ کے بارے بھی بھی آپ کو بتائیں گے اس کی ہسٹری بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے ہسٹری سے مراد پانچ سال سے میرے پاس ریجن پڑھا ہے اور پانچ سال بعد بھی جب بھی میں نے نکال کہ اس کو بال میں ڈالا ہے لائم لیوز کہتے ہیں اس کو کافی لائم لیوز کہتے ہیں مہنگے ہیں تھوڑے پاکستان میں ملتے نہیں ہیں پاکستان میں اکتے نہیں ہیں باہر سے آتے ہیں اور تھائے فوڈ کے چند اجزاء یعنی فش سوس اور لائم لیوز اور لیمن گراس یہ تین آئیٹم ایسے ہیں جو عموماً زیادہ تر آپ کو تھائے فوڈ کا جو ذائقہ خوشبو آتی ہے یہ ان تین انگریڈنٹ کے مرہونے میں نت ہے یعنی یہ تین انگریڈنٹ مین ڈلتے ہیں اور لائم لی اگر آپ کو اتفاق ہو کیونکہ میں آج سے پانچ سال پہلے تھائرنٹ گیا تھا وہاں سے خوب سارے لے کے آ گیا تھا ڈرائے کیا اس کو دوب میں رکھے دو دن کے اندر سوک گئے تھائلی میں ٹائٹ باندھے اور فریزر میں ڈال دی کیونکہ ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتا تو اس کے بعد آج میں نے نکالے بیچ میں بھی یوز کرتا ہوں آج میں نے نکالے کی ان کو چاپ کر دیا اور بال میں ڈال دیا نیم گرم پانی میں یہ واپس زندہ ہو گئے اور ایسی خوشبو ہے کہ آپ اس کو سونگے گ مو کی وہ آپ کو آئے گی اور یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لی جائے گا میرے حساب سے اس طرح کے آئیٹمز اگر آپ لمبے عرصے کے لیے پانچ سال ہوئے پانچ سال بعد آج نکالے ہیں بیچ میں بھی نکالتا ہوں لیکن بہت اچھے خوشبو بالکل ایسا ہے کہ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہم سوپ میں ہی اس کریں تھائی فوٹ کا سب سے مشہور سوپ ہے اور سب سے مزہدار سوپ اور بھی کھانے بڑے مزے کے ہیں اور بھی سوپ سنگ کے مزے کے ہیں یہ بہت مزے کا لیکن اس کے سات ساتھ ایک کم ڈش بنا رہے ہیں کریمی گارلک چکن اور اس کو ہم سرف کریں گے رائس کے ساتھ سب سے پہلے اسی ریسیپی کو سٹارٹ کریں گے کریمی گارلک چکن کے لیے ایک پین لے لیا چولا ہوں کرتے ہیں بڑی جلدی بنے گی یہ میکسیمم میرے حساب سے دس منٹ میں تیار ہو جائے گی پوری ڈش اور رائس پلین بوائل اس میں چاہیے میں اور ساتھ میں ایک اور بھی کام میں کروں گا کل ہم نے پیزا سوس جو پیزا پراتھا بنایا تھا اس میں پیزا سوس شامل کیا تھا تیار لیا تھا بازار کا اور پہلے بھی میں شو میں پیزا بنایا تھے یا لزانیا بنایا تھے اس میں میں سوس بنایا تھا تو آج میں چونکہ گھر میں یہ پیزا پراتھا بنا رہا تو میں انگریڈنٹ لے آیا تھا تو ادھر ہی پکانے کا پلین تھا پر میں نے کہا کیوں نہیں یہاں پر لائیو آپ کے ساتھ شیئر کر ریسیپی اج سچ آپ کو بتاتے جائے کہ کوئی نوٹ کرنے والی نہیں ہے لیکن میتھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ گھر میں بیٹھے پیزا سوس کیسے بنایا جا سکتا ہے اور فریز کر لیں کیونکہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا میرے گھر میں ہم لوگ بڑی کونٹیٹی بناتے ہیں میرے گھر میں لزانیا اور پیزا زیادہ تر بنتا ہے اور اس اسی وجہ سے میں کونٹیٹی بڑی بنا لیتا ہوں پھر رکھ لیتے ہیں کل میں نے چیک کیا تو میرے پر ختم ہو چکا تھا اس وی سے آج بنا رہے ہیں سب سے پہلے سوس یہ کریمی گارلک چکن بنائیں گے اس کے بعد اس کے مزید کام کی طرف آئیں گے اور چیزیں میں آپ کو پہلے بتا دوں اس میں کیا کچھ پڑھ رہا ہے چکن ہم نے بونلس لیا ہے کیوب میں کٹا ہوا ہے لیک بریس کوئی سے لے لیں استعمال کر لیں پیاز چاپ کیا ہوا ہے ایک عدد بڑے سایس کا لیسن چار کھانی کے چمچ چونکہ گارلک چکن ہے لیسن کا میں فلیور زیادہ چاہیے اس وجہ سے چار کھانی کے چمچ ہے مکھن اس میں پانچ کھانی کے چمچ ہے نمک ایک چائے کا چمچ ہے کالی میرچے کھانی کے چمچ کریم ایک پیکٹ ہے جو کہ دو سو گرام ہوتی ہے دودھ اس میں ایک پاؤ ہے چکن کی یخنی ڈیڑھ کپ ہے اور ڈیڑھ کپ جو ہم نے یخنی بنائی ہے تقریباً ایک سے دو کیوب سے بنائی ہے چکن کیوب سے مہدہ تین کھانی کے چمچ ہے پاسلے چاپ تین کھ پانچ کھانی کے چمچ ہے یہ آگیا اس کو تھوڑا سا ملٹ کریں گے جب تک یہ ملٹ ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے چاپ کیا ہوا پیاز ہلکا سا اس کو براونی کرنا ہے جتنے بھی کانٹینیٹل کوکیں گے اس میں ہمیشہ ذہن میں رکھے گا پیاز لیسن کو صرف ایک منٹ کے لئے پکائے جاتا ہے اسے زیادہ پکائیں گے تو پھر وہ اور کوکو جاتا ہے پکیاز سب سے پہلے اس میں شامل کیا اور پانچ کھانے کے چمچ مکھن شامل کیا آپ چاہیں تو اس کو اوائل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں نو ایشو اٹال تھوڑا خریمی کم بنے گا لیکن بن جائے گا نو مسلہ اور جتنی بھی ریسیپیز ہم سا شیئر کرتے ہیں فارسلے نوڑا مسلے اوورال جو چیزیں اس میں شامل ہو رہی ہیں وہ سب کے سب پاکستان میں آسانی سے دستیاب ہیں پارسلے تھوڑا سا مسلہ کرے گا یہ والا پارسلے چوب کیا ہوا یہ اوپشنل ہے کوئی مسل نہیں ہے آپ شامل کریں نہیں کریں کوئی مسلہ نہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے چار کھانے کے چمچ لیسن یہ اس کا مین انگریڈنٹ ہے اور چار کھانے کے چمچ شامل کر رہے ہیں اور شروع میں شامل کریں گے تاکہ اس کی خوشبو زائقہ ریسیپی میں اچھی طریقے سے رچ بچ جائے اس کو بھی بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے کم و بیش تک سمجھنے کے لیسن شامل کیا تو صرف ایک منٹ اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے مزید کام کی طرف آ جائیں گے پہلے لیسن اور پیاز کو ہلکا سا فرائی کیا پورا سا بس لیسن کی مزیدار سی خوشبو آنے شروع ہو جائے گی اس کی نشانی یہ پیاز لیسن پک چکا ہلکا سا فرائی کریں گے اور بس اس کے بعد اس میں آدھے کلوم چکن شامل کر دیں گے یہ آگیا ہے چکن اور اس کے ساتھ فرائی ہوگی تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو فرائی کرتے جائیں گے اور ریسیپی جس طرح میں آپ کو بتا ہے منٹوں میں تیار ہو جائے گی بہت جلدی کوئک ریسیپی ہے گھر میں اگر آپ کے مہمان ہو یا گھر میں بچوں کیلئے بھی بنا رہے ہو گھر والوں کیلئے بھی بنا رہے ہو یہ کوئک ترین ریسیپیز میں سے آتا ہے اس کا کوکنگ ٹائم بہت کب ہے کیونکہ چکن کے ساتھ ہے اور اجزا بھی اس میں ایسے ہیں جو بڑے کامن استعمال ہوتے ہیں اور ایزیلی دستیاب بھی ہیں اور آسانی سے پک بھی جاتا ہے کوئی پکتا ہے چلیں چکن کو جب تک ہم فرائی کر رہے ہیں چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں یہ بنائیں گے سوپ ہم آخر میں بنائیں گے بیچ میں میں آپ کے ساتھ آج پیزا ساوس کی ریسیپی بھی شیئر کرتا ہوں کریمی گارلک چکن چکن بون لیس کیوبس آدھا کیلو یاس چاپڑیک اتت بڑی لیسن چاپڑ چار کھانی کے چمچے مکھن پانچ کھانی کے چمچے نمک ایک چیئر کا چمچہ کریم دو سو امل دودھ دو سپچاس ملی لیٹر چکن سٹاک ڈر کپ میدہ تین کھانی کے چمچے پاسلے چوپ تین کھانی کے چمچے ابلے چاول دو کپ میدہ شامل کریں گے تین کھانی کے چمچ میدہ میدہ بسکلی ساؤس کے گاڑا کرنے کے لئے تین کھانی کے چمچ میدہ شامل کیا اس کو تھوڑا سا پہلے فرائے کریں گے تاکہ میدہ کا کچھپن ختم ہو جائے میدہ پک جائے یہ لے چیزے تھوڑا سا پکا نایے ایک آدم میٹھ تھوڑا سا میدہ کا کچھپن ختم ہو گیا اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ڈیڑھ کپ چکن کی یخنی ایک پاؤ اس میں دودھ اور ایک پیکٹ جو کہ دو سو ایمل ٹیٹر پیک میں جو کریم ملتی ہے اتنا ہی ہے یہ اس میں کریم شامل ہو گئی اور اس کے بعد مکس کریں گے اس کو ساتھ میں شامل کریں گے ہم کالی مرچ اور کالی مرچ اس میں ہے اللہ اللہ کرے کھانگی کالی مرچ کالی مرچ کالی مرچ کھانے کا چمچ اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک نمک اس ویسے ہم شامل کر رہے ہیں ابھی ہم کہ اس میں جو ہم نے چکن کیوب شامل کی تھی اور جو جخنی شامل کی وہ چکن کیوب سے بنی ہے چکن کیوب میں نمک ہوتا ہے اس ویسے فیلال اتیاد کرنی ہے بوائل آجائے پکے گاڑا ہو جائے سوس اس کے بعد اس کا آخر میں بلکل ریڈی ہو جائے گا پھر اس کا نمک چیک کریں گے اور آخر میں ایڈجسٹ کریں گے سو پہلے اس کو بوائل آنے دیں گے میں اسی ویسے شامل کیا کہ سوس کو گاڑا کریں لہذا اس کو بوائل آنے دیں گے تھوڑا سا گاڑا ہوگا پکے گا ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے میکسیم تقریباً سات آٹھ میٹ پکے گا ٹوٹل اور یہ ساری جس تیار میں آپ کو شروع میں بکیا کہ کتنی جلدی یعنی اس میں سمپلی بریک نہیں آتی ہماری تو بریک میں تو یہ تیار ہو چکا ہوتا ہے دس منٹ کی ریسیپی ہے ٹوٹل اس کے بعد اس کے مسجد کام کی طرف آئیں گے اور دوسرا ابھی جو میں آپ سے بات کرنا تھا کہ پیزا سوس کل میں نے ریسیپی بنائی تھی تو اس پر پیزا سوس پہلے بنا چکے دو مرتبہ لیکن زہری بات ہے بہت سارے لوگ ہمارا پروگرام نہیں دیکھ پاتے اور مس کر دیتے ہیں تو آج پروگرام ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے میں پیزا سوس ہی میں گھر کے لیے بنا رہا ہوں لیکن میں چیزیں لے آیا یہی پہ میں نے کہا کیوں نہیں یہاں بنا لیا جائے آپ کسا شیئر کر لی جائے ریسیپی کارڈ ایمپورٹنٹ نہیں ہے بیسک چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں کیا کچھ سامل کر رہے ہیں یہ ایک کلو ٹیماتر ہے اس کا ہم نے چھلکا اتار دیا بوائل کر کے اوبالا اوبالنے کے بعد اس کا چھلکا اتار دیا اور اس کو بلینڈر میں بلکل باریک پیستے ہیں نمبر ایک نمبر دو ایک ادد درمیانے سے اس کا پیاز یہ ایسی رفلی کٹا ہوا ہے چینی اس میں دلے گی دو کھانے کے چمچ کیوں ڈلے گی کیونکہ ہمارے ہاں جو ٹماتر ہیں یہ صرف کھٹے ہیں انٹرنیشنلی جو پیزا سوس یا اگر آپ پیزا بنا کھائیں گے تو آپ کو ایک ہلکی سی مٹھاس بھی فیل ہوگی کیونکہ بڑی مزے کی مٹھاس ہے یا ایسی چینی ٹائپ کی مٹھاس نہیں ہے یہ بہت بہت سارا سوس ہے تو اس میں دو کھانے کے چمچ چینی کا پتہ بھی نہیں لگے گا لیکن یہ فلیور کو بیلنس کرے گا ساتھ میں چھ سے ساتھ جوے لیسن ہے ایک چاہ کے چمچ نمک ہے اور مکس سب لے لی ہیں یہ ہم اس میں تقریباً ایک ڈیڑھ چاہ کے چمچ ڈالیں گے اور آدھا چاہ کے چمچ اوریگانو ڈالیں گے اس میں عمومن جو پیزا میں ڈلتی ہے تھائم بیزل اوریگانو میں ڈالتا ہوں باقی ہر ایک اپنی اپنی ریشیپیز ہوتی ہیں میں یہ مکس ہرب بلکہ اٹیلین ہرب آپ کو بازار میں ملتا ہوگا بوتل میں اس میں تین ہرب مکس ہوتی ہے اس میں ٹیرگن بھی ہوتا ہے روزمیری بھی ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں ان تین ہرب کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اس کا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے اور یہ سوس ایک دفعہ آپ نے بنا لیا اور آرام سے فریزر میں آپ کے یہ اچھا خاص حرصہ چلتا ہے فریج میں رکھیں گے تو یہ تقریباً دو سے تین دن چلے گا زیادہ نہیں ادھر ویسا خراب جائے گا اس کو آپ فریزر میں رکھیں جب نکالا ڈیفروز کیا اور استعمال کر لیا یہ دیکھیں کہ سوس ہو گیا گاڑا بس اس کا چولا کر رہے ہیں بند اس کو یہاں پر شفت کرتے ہیں اور ہم آجاتے ہیں ہمارے پیزا سوس کی طرف اور اگین ریسیپی کارڈ میں نہیں ہے رفلی قوانٹیٹیز میں آپ کو بتا دیم بیسیک ایک آئیڈیا دینا ہے کہ پیزا سوس بنتا ہے کیسے بازار میں ملتے ضرور ہیں دو مسئلے میں ایک ہی برینڈ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی صحیح معنوں میں اس کا بڑا مزے گا سوس سے نام نہیں لے سکتے زائقہ اس کا اور باقی کے ساتھ ایک سب سے بڑا پروبلم جو ہے وہ ہلکی سی کڑواہت ہے اب اب جب بھی تیار پیزا سوس باٹر میں لیں گے لوکل میٹ بھی امپورٹن بھی اس میں ہلکی سی کڑواہت ہے اور وہ کڑواہت ہے بہت بری کڑواہت ہے مجھے بلکل نہیں پسندی سی ہو جیسے میں بازار کے پیزا سوس اوائیڈ کرتا ہوں یہاں پہ بھی چینل پہ بھی ہم نے جب بھی پیزا سوس استعمال کیا ہے لاسٹ ہم نے بہت سارا بنا دیا تھا تو پر ہم نے فریز کر دیا تھا کل وہ اتفاقا ختم ہو گیا تھا سو اچھا وہ کڑواہت مجھے نہیں پتا کس چیز کی ہے لیکن ایک اور سب سے بڑا مسئلہ اس طرح کے سوس میں آتا ہے کہ ایڈیٹیو پریزیویٹیو پریزیویٹیو جو اس کی شیلف لائیو بڑھاتے ہیں یہ پیزا سوس علماریوں میں شیلفوں میں پڑھا رہتا ہے دکانوں میں چھے چھے مہینہ اور یہ ایڈیٹیو کیا نقصان دیتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں بہت سارے ایڈیٹیوز بزار میں جو یورپ ان ملکوں میں امریکہ میں بینڈ ہے اس کی وجہ یہ کہ زیادہ تر ان ایڈیٹیوز کا نقصان یہ کارسینوجنز ہیں یعنی یہ کینسر کاؤز کرتے ہیں اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ فریش چیزیں بنایں بوٹل چیزیں بحالت مجبوری استعمال کریں کیونکہ وہ ایڈیٹیوز پریزیویٹیوز جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ شیلف لائف بڑھانے کے لئے ہوتے ہیں لیکن سیحت کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لے لیا اس میں میں تھوڑا سا اوال شامل کر رہا ہوں تقریباً پانچ سے چھے کھانے کے چمار یہاں آ گیا آئیل اور اس کے بعد آ جائے گا اس میں یہ رفلی کٹا ہوا یہ رف کیوں کٹا ہوا ہے اب یہ ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے جب یہ سوس پک جائے گا پھر ہند بلینڈر سے یا جگ میں آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے تو اس میں پیاز شامل کر دیئے یہ لیسن شامل کر دیئے یہ سب کو سب ثابت ہے اس کو ہم نے ویسی بھی گرینڈنگ کے دوران سارا پیچ جانا ہے سو کوئی مسلا نہیں کماتر البرتا میں نے اس کو پیچ دیا ہے تاکہ اس کا فلیور اچھی طریقے سے مین کیا ہے کیونکہ ٹومیٹو سوس ہے تو اس کو پیچنا ہے لازم ہے اور ان کی پیسائی یا کٹنگ کا کوئی چاہی فرچ نہیں ہے بلکل رفلی کٹ لیں جب میں نے دیکھیں ثابت دالے میں اور اس کو بہت زیادہ پکانا بھی نہیں ہے بس کو تھوڑا سا پکایا ہلکا سا اگین یہ اٹیلین فود ہے پاکستانی فود نہیں ہے جس میں ہم نے اس کو براون کرنا ہے پیاز اور لیسن کو سورا سا فرائی کیا ہلکا سا بس اس کے بعد ساری چیزیں اس میں ڈل جائیں گی سب سے پہلے اس میں ڈلے گا یہ ٹومیٹر ایک کلو سات میں اس میں میں تین سے چار کھانے کے چمچ شامل کر رہا ہوں یہ ٹومیٹو پیسٹ سات میں اس میں آرہا ہے دو کھانے کے چمچ چینی اگین چینی اسے بلکل نہ گبرائے گا بہت سارے لوگ بولے گا یہ پتہ نہیں کیسا سوس بنڈا اس میں چینی ڈل رہی ہے میٹھا ہو جائے گا جب آپ کھائیں گے تو پھر آپ کو اس میں ٹیمانٹر کی کھٹاس جو کہ لوکل ہمارے ٹیمانٹر ہے اس کی کھٹاس بہت مزے کی ہے یہ ہلکا سا میٹھا اور ہلکا سا نمکی نہیں تھی انہوں فلیور جب بلیند ہوں گے پھر اس کا فلیور بڑا مزے کا بن جائے گا یہ آدھا ٹی سپون اوریگانو اور یہ ایک ٹی سپون مکس سب سات میں ایک چائے کا چمچ نمک باس یہ ٹوٹل ہمارا پیزا سوس ہے اس کے بعد اس کو پکائیں گے تقریباً کوئی لگ بگ بیس پچی پچیس منٹ پکے گا تھوڑا ریڈیوس ہوگا اس کے بعد اس کو ہنڈ بلینڈر سے گرائنڈ کر لیں گے اور یہ ہمارا پیزا سوس ہو جائے گا ریڈی بازار کے پیزا سوس سے کہیں زیادہ زائقے کے حوالے سے بہترین اور سب سے خاص بات جو میں نے آپ کو بتائی جو تیار پیزا سوس ہوتے ہیں باٹل میں اس میں جو کھڑوہٹ ہے آپ کو بھی چیک کیجئے گا جب بھی کھڑوہٹ لے کے آئے تو اس کو آپ کھا کے دیکھیں گے تو آفٹر ٹیسٹ جو اس کا کھڑوہٹ کا آتا ہے وہ بہت برا ہے مطلب وہ ریسیپیز میں بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا لیکن جب آپ شامل کریں گے تو آپ کو ایک آف ٹیسٹ آئے گا کسی بھی ریسیپی میں چاہے ہوگا پیزا سوس ہے کوئی بھی چیز شامل کر رہے تو پیزا سوس فریش منہ ہے کوسٹ ایفیکٹیو ہے سستہ بھی پڑے گا غزائی سے بھی بھرپور ہوگا اور ہر لحاظ سے بہترین اچھا تمارٹ کے حوالے سے آپ کو چھوٹی سی انفرمیشن دیں وہ لوگ جن کو جلدی بولا نہیں ہونا بہت سارے لوگوں کو نہیں ہونا جس میں یہ چہریں پہ جو آپ کے جوریاں پڑھ جاتی ہیں ایج سے پہلے یا آپ مسکراتے ہیں یا آپ تھوڑا غصہ ہوتے ہیں تو جسرا میری ایک لائن پڑھی ہوئی یہاں پہ دیکھنا ہے بڑی سی تو یہ اسی وجہ سے پڑھ گئی اور یہ تمارٹ جو ہے یہ اس میں ایک جز ہے لائکوپین اور یہ جز بسیکلی آپ کی سکن کو جوان رکھتا ہے فریش رکھتا ہے ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے اور چہرے پہ جوریاں پڑھنے نہیں دیتا اور اس تمارٹ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس میں جو جز لائکوپین ہے ویسے اس میں وائٹمین سی بہت ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم بہت دیر تک اس کو پکاتے ہیں تو وائٹمین سی اس میں کافی تک زائے ہو جاتا ہے لیکن لائکوپین ایسا دھیٹ جز ہے جو پکانے سے بھی نہیں مرتا ختم ب جو بنا لیں پیزا سوس بنا لیں دو گھنٹے پکا لیں انڈ تک اس کا لائکوپین انٹیکٹ رہتا ہے لہذا اس کی جو وہ خصوصیت ہے کہ جس میں سکن کو جوان رکھنے کے لیے اور فریش رکھنے کے لیے جوریاں نہ پڑھیں تو یہ تمارٹر کا سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ اس کو کیچپ کی فارم میں کھا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا پیسٹ کی فارم میں یہ پیزا سوس کی فارم میں کسی بھی فارم میں ہوگا وہ لائکوپین زندہ رہے گا آپ کو سیکیور کر کے رکھے گا اور آپ کی سکن کو جوان رکھے گا چلیں اس کو جب تک ہم پکا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں یہ پکتا رہے گا اب اس میں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہم نے صرف اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑا سی ریڈیوز ہو جائے اور بس اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور بریک سے اوپس آتے ہیں پھر ہم بنائیں گا ہمارا بہت ہی مزے کا سوپ ٹومیوم کونگ کہنے جائے گا لبھی رکھتا ہے کریمی گارلک چکن آپ کو کوئی ریکیپ دیتے ہیں کریمی گارلک چکن دس منٹ کے اندر تیار ہونے والی ڈیش اگر آپ کو کوئی ریسیپی کا کوئی ایشو ہے اور تھوڑا درہ چارے کے درہا کانٹیننٹل انگریزوں والے کھانے بھی ہو جائیں تو یہ بڑی مزے کی ریسیپی ہے ہم نے پانچ کھانے کے چمچ مکھن لیا اس میں ایک عدد بڑے سائز کا پیاس چاپ کیا اور فرائی کیا چار کھانے کے چمچ لیسن شامل کیا اس کی وجہ یہ کہ اس کا نام گارلک چکن ہے تو گارلک کا ف چمچ بیدہ شامل کیا اس کو تھوڑا بھنا اس کے بعد ڈیڑھ کپ اس میں ہم نے یخنی شامل کی چکن کی ایک پاو دود اور ایک ٹیٹر پیک کے کریم دو سو ایمل کی وہ شامل کی ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ نمک ایک چاہ کا چمچ شامل کیا نمک کو بعد میں دیکھیں گے کیونکہ ہم نے جو یخنی شامل کی دی اس میں آلری نمک تھا تو اس کی حساب سے ایڈجس کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اس کو ساری چیزوں کو مکس کیا بائل آیا پانچ منٹ پکا سوز گاڑا ہو گیا سایڈ پہ کر دیا اس میں ایک آخر جز ڈلنا ہے چاپ پارسلے وہ بالکل آخر میں شامل کریں گے اور اس کو ہم سرف کریں گے چاولوں کے ساتھ یہ سمپل ریسی بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں پیزا سوس یہ کل ہم نے پیزا پراتھا بنایا تھا تو اس میں پیزا سوس ہم نے بازار کے استعمال کیا تھا ویسے میں نے پیزا سوس جو ہے اپنے شو میں یہ پیزا جب بنایا تھا لزانیا بنایا تھا اس میں نے آلری بنایا تھا تو ابھی میں مجھے خود گھر کے لیے چاہیے تھا میں نے کہا یہیں پر بنا لیتا ہوں اور تھوڑا در آپ کو کوئی آئیڈیا بھی ہو جائے گا سمپل چار سے پانچ کھانے کے چمچ اس میں آئیل ایک عدد بڑے سائز کا پیاس ہلکا سا فرائی کیا چھے سے ساتھ جوہے لیسن شامل کر دیا اس کو فرائی کیا ہلکا سا فرائی کرنا ہے ایک منٹ بس 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 اور اس کے بعد اس میں ایک کلو ٹیمانٹر جو ابھی آپ اس کا سارا پیس دیکھ رہے ہیں یہ بس 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 ب ور�ے گانو اور ایک چاہی گا چمچ МУکسر اور ایک چاہی گا چمچ نمک شامل کیا اور دو خانی چون معنی شامل کی چینی شامل کی چینی CT ziemے میں ہمارے التي جو گرمLovesیں refusal جو گرمتے ہیں یہ کھتے ہیں یہ کھتے میتے نہیں ہاں جس ہوتل میں وہاں پہ فوٹ فیسٹیوال تھا پاکستانی فوٹ فیسٹیوال وہاں پہ سارا ٹیماتر ادھر سے آرہا تھا فرانس سے اور وہ کھٹا میٹھا تھا اور جو پیزا سوس جا جو اٹیلین کچن میں استعمال ہوتا ہے وہ سارا ٹیماتر اٹلی سے آرہا تھا اس کی وجہ یہ تھی جب پیزا کھایا تو میں نے کہا مزے کا پیزا ہے تو پتہ لگا کہ وہ سوس اتنا زبردست ہے وہ کھٹا میٹھا حال کا سا لیکن تناسوب زرہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا آپ کو سو یہاں پی بھی ٹیماتر ہمارے ہیں بہت مزے کے کھٹے اور تھوڑی سی مٹھاس ہم نے شامل کر دی زیادہ نہیں ہے دو کھانے کے چمچ اور ایک چاہے کے چمچ نمک نمک کو ہم بعد میں ایڈجسٹ کریں گے فیلال یہ پکے گا یہ ریڈیوز ہوگا اور اس کے اوپر میں نے دکن اس و سے رکھا ہوا ہے اس سٹیج پہ آکے چھینٹے بہت پڑتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈکن کی اوپر بھی یہ پورا کچھن برباد کر دیں گے ہم نے اس کو تھوڑا سا سیڈ پہ رکھا اس و سے رکھا ہے تاکہ سٹیم اس میں سے نکلتی رہے تھوڑا ریڈیوز ہو جائے لیکن چھینٹے جو ہیں وہ کچھن کو برباد نہ کریں اسی وجہ سے اس کے اوپر یہ ڈکن تھوڑا سارا ہاف اس طرح دیکھیں یہ اس طرح فاصلے پہ رکھا ہے تاکہ اس میں سے سٹیم نکلتی رہے اور یہ چھینٹے ہیں یہ کچھن کو حراب نہ کریں گھر میں آپ نے بھی اچھی کرنا ہے یہ اس ٹیچ پہ جب گالا ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ بہت چھینٹے اڑتے ہیں اور سارا کچھن برباد کر دیتے ہیں اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ہمارا دوسری ایسی بھی تومیم کنگ ایک یہ تھائے سوپ ہے بہت ہی مشہور تھائیلینڈ کے سب سے مشہور سوپ یہ ہی ہے اور ان کے بہت سارے کھانے بڑے مزے کے ہوتے ہیں ہمارے سپائس کے حساب سے بھی بڑے تکھی زیادہ کھاتے ہیں اور ان کی مرچیں بہت مزے کی بہت ہی شدید مزے کی تکھی بہت زیادہ ہے لیکن آپ کھائیں گے اگر آپ مرچیں کھاتے بھی نہیں ہیں تو آپ کا ہاتھ ہی رکے گا ایسے مزے کی ہمارے ساتھ کولر ہیں کون سنبل ہے کرا جیاس بہت سلام بہت سلام کیسی آپ سنبل بات کریں جی جی کیسی آپ سنبل گلزار بات کر رہی ہوں گلچہ نقبال سے کیسی آپ اللہ کا شکر خیریت آپ بتائیں بلکل بہت مجھل سلام نمبر ملتا ہے مجھل نے آئی تھی آپ کے مسالہ ٹی وی آپ سے ملاقات ہی تھی بائری اچھا چھا چھا بلکل 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 میں نے نمبر بھی چھوڑا تھا بلکل بس میں نے بہت بڑی فینوں میں آپ کی تنکیو ہم سکو چاپ سے سکھتے ہیں شکریہ یہ ہے کہ ابھی میں نہیں دیکھ رہی تھی آپ کا program میں آپ کی طرح اس پر سے کر رہی تھی ایک ڈریش ہم بنا چکے گارلک چکن اور ساتھ میں پیزا سوسس بنا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اچھا یہاں پہ آتے ہیں یخنی ہم نے لیا اس میں میں آپ کو پہلے انگریڈن بتا دوں اس میں جھیں گے ہیں اس میں ہم نے ٹیل آن رکھے ہوئے ہیں یہ اس کا سٹائل ہے آپ چاہے تو اس کی ٹیل اڑا سکتے ہیں یہ اس کا دم لگی ہوئے بس باقی ڈیوین ہوئے ہیں صاف یہ دیکھیں یہ بالکل صاف ڈیوین ہوئے میں اور یہ نہ ہو تو آپ اس کو چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ کوئی معنیت نہیں اس میں اس میں چکن کی یخنی جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ بلا کرے دو لیٹر ہے لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اوپر تھوڑا سا جھاگ بننا شروع ہو گیا یہ جھاگ ہم پہلی دفع میں نکال لیں گے یہ اس کی امپیورٹی ہے یہ تھوڑا درہ کلیر سوپ اگر آپ کو چاہیے تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ اس میں سے یہ اوپری جھاگ جو ہے یہ آپ اس کو نکال لیں تو زیادہ بہتر آتا ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور اب اس کے مزید انگریڈنٹ کی طرف آتے ہیں کیا کچھ اس میں شامل ہو رہا ہے لمن گراس اس کا مین انگریڈنٹ بہت ہی اچھا ضائقہ اس کا آتا ہے لمن گراس کی چائے بھی پی جاتی ہے یہ صحت کے لئے بہت اچھی ہے ویٹ لاؤس کے لئے بہت اچھی ہے اور یہ نظام حضم کے لئے بہت اچھی یہ بہت کام کی چیزیں اس کا پودا آپ گھر میں لگا سکتے ہیں زندہ رہتا ہے کافی عرصے اس کو جب بھی توڑیں گے اگر آپ نے پودا لگایا تو اس کو جڑ سے نہ اکھاڑیں اوپری جو اس کی شاخیں نکلتی ہیں یہ گملے میں بھی لگ جاتا ہے فرس کلاس پورا سال چلتا ہے اس کا سیزن کبھی بھی خراب نہیں ہوتا بچ جڑ اس کی محفوظ ہے اور پانی بہت نہیں دینا ہے ہلکا کم پانی مانگتا ہے یہ پورا سال چلتا ہے اس کی آپ چائے بنایں بہترین چائے بنتی ہے بڑی ریفریشنگ اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور سیت کے لئے بڑے فائدہ مند ہیں اور کوکنگ میں بھی استعمال ہوتی ہے سب سے پہلے اس میں ہم نے یہ لیمنگراث شامل کر دیا اس کے بعد اس میں دو کھانے کے چمچ ادرا کے چاپ کیا ہوا یہ شامل کر دیا اس کے بعد اس میں ریڈ چلی یہ اس کا ذائقہ اور ہری مرچ کا ذائقہ تھوڑہ ڈیفرنٹ ہے یہ تھائی چلی ہے اگر مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ہم نے شامل کر دی تقریباً تین عدد اس کے بعد یہ آگئی لائم لیوز یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا اگین یہ بڑا ٹیپیکل انگریڈنٹ ہے یہ میرے پاس میں نے آپ کو بتایا پانچ سال پرانا ہے لیکن اس کو نکالا ہے مسئلہ یہ کہ فریزنگ آپ کیسے کرتے ہیں میرے گھر میں جو میرے فریزر ہیں وہ ہے اپرائٹ جس طرح یہ فریزر اس میں سٹیکنگ اچھی طریقے سے ہوتی ہے پلس جس تھیلی میں اس کو میں پیک کرتا ہوں بڑی موٹی تھیلیاں ہیں اس میں فریزر کی اور اور چیزوں کی سمیل نہیں جاتی تیسریا میرے پاس جو فریزر ہے وہ بلاسٹ فریزر ہے بلاسٹ فریزر کیا ہوتا ہے آپ کبھی بھی جو آپ کے ڈی فریزر ہیں اس کے ٹیمپریچر چیک کریں گے تو دس بارہ مائنس سے زیادہ نہیں ہوگا اور میرے پاس جو ہے مائنس پینتالیس ہے وہ مائنس پینتالیس بلکل پتھر کر دیتا ہے اس کو آپ ڈی فراؤس کرنے رکھیں گے تو ایک عام گوشت ایک گھنٹے میں ڈی فراؤس ہوگا اس کا گوشت تین گھنٹے میں ڈی فراؤس ہوگا اتنا پتھر کر دیتا ہے تو اس کا سارا جو پروسس ہے باسی ہونے کا اس کو اتنا کھیچ دیتا ہے کہ وہ خرابی نہیں ہوتا پلس ڈرائیڈ فرم اس میں میں نے یہ لیمن گراس شامل کر دیا اس کے بعد اس میں مشروم سلائس کیے ہوئے یہ آگئے یہ تقریباً آدھا کپ اس کے بعد اس میں ہری پیاز میں آخر میں شامل کروں گا لیمن گراس چار کھانے کے چمچ یہ کھٹا سپائسی سوپ ہے اور بہت ہی مزے کا چار کھانے کے چمچ اس کے بعد اس میں جو ایک انگریڈنٹ ڈل رہا ہے بہت ہی مزے کا لیکن بہت سارے لوگوں کو جب یہ آپ شامل کریں گے تو آپ کو بوتل کھولیں گے تو آپ کو عجیب سی بری سی سمیل آئے گی یہ آپ کہیں گے خراب تو نہیں ہے یہ اس کا ایشو ہے جب یہ سوس کسی بھی ریسی بھی پڑھتا ہے پر اس کا ذائقہ بلکل مختلف ہو جاتا ہے تھوڑا سا میں نمک ابھی شامل کر رہا ہوں اور ہری مرچے بھی ساتھ میں ہیں تو سپائس کا لیول دیکھ لیجئے گا کہ زیادہ نہ ہو جائے میں تھوڑی یہ شامل کر رہا ہوں جو ہری لال مرچے میں نے شامل کی تھی دھنیا اور پرون میں اس میں آخر میں شامل کروں گا اس کو مکس کیا اور بس اس کو تقریباً پکائیں گے ہم کوئی ساتھ اٹھ منٹ اور آخر میں پرون شامل ہوں گے ہرا دنیا شامل ہوگا اور یہ ہمارا سوپ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں پیزا سوس ہو گیا ریڈی چلے میں اس کا کر رہا ہوں بند اور اس کو میں ہینڈ بلینڈر سے باریک پیس رہا ہوں تکنس گالہ پن اس کا میرے حساب سے ہو گیا آئیڈیل ہینڈ بلینڈر لے لیا اس کو میں باریک پیس رہا ہوں اور لہا جا رہیں گے چھوٹی چی بریک پہ بریک سے آپس آتی ہیں شارٹ کر رہیں گے کریں جائے گا کام یم گونگ اٹھ سا پرونس میڈیم سلائسٹ دو سے پچاس گرام لیمن گراس سلائسٹ دو پیسس ادھرک دو کھانی کے چمچے چکن سٹاک دو لٹر گرین چلی سلائسٹ دو پیسس رٹ چلی سلائسٹ تین پیسس لائم لیوز پانچ ادھر مشیوم سلائسٹ آدھا کپ ہری پیاس سلائس دو پیسس لیمون گراس چار کھانے کے چمچے دھنیا چاپ تین کھانے کے چمچے فش سوس تین کھانے کے چمچے لے جو اپس آگئے اور جس طرح میں آپ کو بتایا تھا ہرا پیاز دھنیا دھنیا یہ ہاں یہ پارسلے اور یہ پرونس یہ آخر میں شامل کرنے اگین یہ پرونس سوپ ہے بیسیکلی لیکن آپ چاہیں تو اس کو چکن کے ساتھ بنا سکتے ہیں انگریڈنٹ سارے سیم ہیں میں آپ کو تھوڑا سا کوئی چیزیں بھی بتا دوں اس میں دو چیزیں ہیں ایک چیز بلکہ لائم لیوز جو عموماً آپ کو نہیں ملیں گے یعنی کومن ادھر ویز لاہور اسناوباد کراچی مجھے جگہ پتا ہیں جہاں پر یہ اس طرح کی آئٹم بکتے ہیں جو لوگ خریدنے جاتے ہیں اگر کوئی تھائیلینڈ جا رہا ہو اور لے کے آجائے میں نے آپ کو دکھایا پانچ سال پرانے پتے خراب نہیں ہوئے بلکل ڈرائے کر لیا تھا ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھا ہوا تھا راک فریز کیا ہوا تھا یہ کام سارے کریں گے تو بھی آپ ہم نے اس کو شامل کیا میں نے بھی چکھا بھی ڈیریکٹر صاحب کو بھی چکھایا ایسا لیمن کا فلیور آ رہا ہے مزے گا اور غزائیت کے حوالے سے انتہائی فائدہ بند سوپ ویٹ لاؤس کے حوالے سے وزن کم کرنے کے حوالے سے آپ کا نظام حضم ہمارا جو نظام حضم ہے اس کو ہم ریسٹ نہیں کرنے دیتے اچھا ہوتا گیا ہے ایک تو ہمارے ہاں ناشتہ نہیں ہے صوبہ بھاگم بھاگ بچے ہم سب ایک کپ چائے اور دو پاپے ڈبو کے نکل لیتے ہیں کہ چلو بس ہو گیا کام سب سے امپورٹنٹ میل ہے سب سے زیادہ ٹائم دینے والا میل ہے اور ہم سب سے کم ٹائم لگاتے اور سب سے کم ٹائم لگانے والی میل رات کی ہے جس میں ہم سب سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور غزائیت اگر آپ کو چاہیے تو اس طرح کے سوپ کبھی بھی اور یہ سوپ بھی آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ آرام سے اس میں کوئی ایسی چیزیں جو خراب ہوں پانچے دن فریج میں رائے گا نکالا بال میں اور اس کو میکروے میں گرم کر لیا یا پین میں گرم کر لیا اور کنجوم کر لیا اچھا جی آج جاتے ہیں اس میں پرون شامل کر دیتے ہیں ٹائم پرون کا دو منٹ ہے ٹوٹل اور اس کو بائل آنے دیں گے یہ آگیا اس میں دھنیا اور بس اس کے بعد ہم نے اس میں آخر میں شامل کرنا ہے ہرا پیاس یہاں پہ جاتے ہیں یہ سوپ ہمارا ریڈی ہے اور یہاں پہ جاتے ہیں یہ جو ہم نے کریمی گارلک چکن بنایا تھا دو تین کھانے کے چمچ میدہ شامل کر دیکھیں یہ بھی تھوڑا زیادہ گاڑا ہوگی اس میں تھوڑا سا پانی ہم شامل کر دیں گے ایک آدھا کپ بس بنایا تھا یہ ساری چیزیں پکنے کے بعد ہم نے کتی دیر لگی بیش منٹ پندرہ منٹ اور بلینڈ کر لیا بلینڈر سے بلینڈ کر لیا سمود پیسٹ بن گیا اور ذائقہ اینڈ میں میں نے چکا ہلکی اسے نمک کی ضرورتی ایک ٹی سپون وہ شامل کر دیا تو ہمارا پیزا سوس بھی ریڈی ہو گیا یہ ہمارا کریمی گارلک چکن بھی ریڈی ہو گیا اس کو میں خیلی گرم کر رہا ہوں تھوڑا سا اس میں آخری ایک انگریڈنٹ شامل ہوئے ہیں جو کہہ پارسلے وہ بلکل آخر میں شامل کریں گے تو ہمارا کریمی گارلک چکن یہ سرف کریں ہم رائس کے ساتھ آپ چاہیں اس کو پاسٹا کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت اچھا کمبینیشن ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ اس کو مکس کی ایک دفع ایسی تھوڑا سا گرم ہو گیا یہاں پیاز جاتے ہیں واپس یہ سوپ بھی ریڈی ہو گیا اس کو تھوڑا سا مکس کیا ہرا پیاز آخر میں جب بھی آپ سرف کریں گے دھنیہ کا فلیور ہمیں چاہیے تھوڑا سا پہلے شامل کر دیا ہرا پیاز ہم آخر میں شامل کریں گے جس کو ہم سرف کرنے جائیں گے ادروائز یہ ہرا پیاز کا ذائقہ اس میں بہت تیزی سے آتا ہے اور پک جائے گا اور اس کے بعد جب آپ سوپ پییں گے تو اس میں بڑے مزے کے لیمنی فلیور جو آ رہے ہیں لیمن گراس اور لائم لیف کا وہ دب جائے گا اور ہرا پیاز پیاز جیسا فلیور آپ کو زیادہ آئے گا جب بھی استعمال کریں جب بھی بنائیں ہرا پیاز آپ نے آخر میں ہی اس میں شامل کرنا ہے یہ ہمارا کریمی گارلک چکن بھی ریڈی ہے اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے چاپ کیا ہوا پارسلے آخر میں اور بس تھوڑا سم گارمش کے لیے اوپر سے رکھ دیں گے یہ مکس کیا اور یہ کریمی گارلک چکن ہو گیا ریڈی سوس ہم نے زیادہ رکھا ہے چکن کے ساپ سے مناسب ہے چاولوں کے ساتھ کھانے والی ڈیش ہے اسی وجہ سے سوس زیادہ رکھا ہے پاسٹا کے ساتھ ساف کر رہے ہیں تو سوس کی مقدار تھوڑی سی کم کر لی جائے گا اور رائس کے ساتھ بلکل صحیح ہے اس کو مکس کیا چاہنے جی یہ بھی کم بند یہ بھی بند ہماری تینوں ریسیپی ہو گے ریڈی اور آگے انشاءاللہ اگل آپ کو ہاں کل تو بڑی امپورٹنٹ ریسیپی ہے کل ہے لوڈڈ فرائز بچوں کی سب سے بیتری بہت پسند ریسیپی ہے اور بڑی ہیپننگ ریسیپی ہے بہت کچھ اس میں ڈل رہا ہے ساتھ میں اوپر اس کا چکن بنے گا وہ اس کے اوپر ڈلے گا ساتھ میں اس کے اوپر چیز سوس ڈلے گا ساتھ میں اس کے اوپر میونیز ڈلے گا اسی وجہ سے یہ لوڈڈ فرائز کہلاتی ہے اور بزار میں جو ملتی ہیں اسی لوڈڈ فرائز میں لوگ چاٹھ مسالہ بھی ڈالتے ہیں دیشی فلیور کے لئے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو بہت ساری اس کی اوپشنز ہیں اور ایک اور ریسیپی کا نام کیا ہے میرے خال میں شاید ہماری چوکلیٹ چپ کوکیز ہیں شاید پکی بات ہے ایک منٹ میرے پاس بھی جا رہا ہے دو ملٹھا جاؤ جذباتی نہ ہو سب بول رہا ہوں چوکلیٹ چپ کوکی جو ہے یہ بڑی سپیشل ہے یہ میرے گھر میں میں بہر وقت بناتا ہوں میری بیٹی کی فیوریٹ ریسیپی ہے اور شروع میں بنائی تھی سہینی بنی تھی پھر جب اس کو ریسرچ کیا بعد میں پتہ لگا کہ اس میں کیا خاص بات ہے کیا وہ چیز شامل کی جائے جس کی وجہ سے یہ چوکلیٹ چپ کوکی کیلائے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ابھی جائیں چھوٹی سی بریک پہ واپس آتی ہی سٹارٹ کریں گے ترکیب پہن میں مکھن گرم کر کے پیاز اور لہسان ایک منٹ فراائی کریں چکن ڈال کے پانچ منٹ فراائی کریں میدہ شامل کر کے ایک منٹ فراائی کریں پھر دودھ کریم چکن اڑک نباہیں اور کارور مائچ شامل کر کے اوبالیں اور پانچ منٹ پکائیں دو کھانے کی چمچیں پانچ میں ڈال کے مکس کریں ایک کھانے کا چمچہ پانچ بچ کارس چھڑک کر چاول کے ساتھ سرف کر دیں کام یام گونگ اجسا پرونز میڈیم سلائسٹ دو سے پجاس گرام لیمن گراس سلائسٹ دو پیسز ادرک دو کھانے کے چمچے چکن سٹاک دو لٹر گرین چلی سلائسٹ دو پیسز ریڈ چلی سلائسٹ تین پیسز لائم لیوز پانچ ادر مشروب سلائسٹ آدھا کب ہری پیا سلائسٹ دو پیسز لیمون گرس چار کھانے کے چمچے دنیا چاک تین کھانے کے چمچے فش سوس تین کھانے کے چمچے ترکیب پوکنگ پوٹ میں چکن سٹاک ڈال کر اُبالیں لیمن گراس فش سوس لیمون کا رس مشروب لائم لیوز اور ادرک شامل کر کے پانچ منٹ پکائیں گرین چلی ریڈ چلی اور پرانس ڈال کر ایک منٹ پکائیں ہری پیاز اور دھنیا ڈال کر ایک منٹ پکائیں اور سرف کر دیں جی واپس آگے کریمی گارلک چکن ہمارا ہوگی ہے ریڈی اس کو ہم نے تھوڑا سے اوپر پاسلے ڈالنا ہے اور یہ ہوگی ریڈی ساتھ میں پلین بولڈ رائس اور اس کے بعد ہمارا ٹوم یم کونگ یہ تھائی سوپ اگر نام یاد رہیم ضرور بھی نہیں ہے بسیکلی تھائی سوپ کے نام سے آدھ تھائی سوپ بہت سارے قسم کے یہ سمجھ لے کے سب سے مشہور جو تھائی سوپ ہے وہ یہ بس اور ہرہ پیاز اب ہم نے شامل کیا ہے ذہن میں رکھے گا آخر میں شامل کرنا ہے اور یہ پتلا سوپ ہوتا ہے تھن سوپ ہے اسی وجہ سے یہ غزائیت کے حوالے سے بہترین ہے ویٹ لاؤس کے حوالے سے بہترین ہے لو کیلری فوڈز میں سے آتا ہے یعنی اس میں غزائیت زیادہ ہے اور کیلریز کام ہیں کیلریز وہ چیز ہوتی ہے جو بسیکلی جسی جو بھی مخانہ کھاتے ہیں فر ایزمپل یہ کیریمی گارلک چکن اس میں کیلریز بہت ہیں یعنی اس کا پورشن اور اس کے پورشن میں زمین آسمان کا فرق ہے کیلریز بہت ہے تو یہ سہت کے حوالے سے زیادہ فائدہ مند ہے ہائی کیلری فوڈ جب بھی آپ کھائیں گے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے کی بھاگ دور ایکسرسائز اور یہ والے سوپ کھائیں گے آپ کو غزائیت ویسی ہی ملے کی جانتے ہیں دوسرے سوپ کھانوں میں لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ کیلریز کام ہیں تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا ہمارے ہاں عام طور پر ویسے بھی پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ جو بیعث کی جاتی ہے سب سے زیادہ جو مختلف قسم کے فارمولے آتے ہیں ویٹ لاؤس کے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وزن کم ہو کیونکہ بہت سارے لوگ شمعتے ہیں شاید کہ کھانا زیادہ کھاتے ہیں کھانا نہیں آپ کونٹیٹی شاید کم کھا رہے ہو لیکن ایسے کھانے کھا رہے ہو جس میں کیلریز بہت ہوں اور اس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھ رہا ہو یہ مسئلہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس کا وزن ہی سے زیادہ ہے کہ وہ زیادہ کھاتا ہے رائٹ چوائسز کھانوں کے کون سے کھانوں کی چوائسز آپ سیلیکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے یہ آگیا ہمارا سوپ یہ آگیا ہمارے رائس یہ گارلیش چکن یہ آگیا ہمارا جیزا سوس چالنج آج کے ہماری دونوں ریسیپیز کمپلیٹ ہوئیں بلکہ تین اور کل جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے لوڈڈ فرائز بچوں کی فیوریٹ اور چوکلٹ چپ ککیز کافی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس بھی کریں گے میرے جاتی ایکسپیرینسز میں جب میں نے گھر میں بنایا تھا شروع شروع میں چوکلٹ چپ ککیز تو وہ کڑک تھی بہت کرسپی تھی اس کی سب سے خاصیت چوئی نس ہے یعنی اس کو جب آپ چبائیں گے تو یہ عموماً آپ کو نرم فیل ہو کڑک نہیں فیل ہو اس کی کیا ٹیکنیک ہے وہ بھی کل آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ اس کو چوئی بل بنا سکتے ہیں اور یہ ککیز جو ہیں آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں باہر نہیں چھوڑتے باہر چھوڑیں گے یہ خراب ہو جائیں گے کیونکس میں کوئی پریزیویٹیوز نہیں ہے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اس کی شیلف لائف بڑھائیں لہذا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو بنانے کے بعد ایک خاتور نے ریکویسٹ کی تھی شاورما کی تو انشاءاللہ کمنگ ویک میں شاورما بھی بنا رہے ہیں ساتھ میں اس کا ایک بہت امپورٹنٹ جز شاورما کا یہ میں اپنے لئے بنا رہا ہوں اس کی تشویر نہ منو ٹھیک ہے اچھا شاورما کے ساتھ پٹا بریڈ بازار میں جو پٹا بریڈ ملتی یہ بالکل بھی پٹا بریڈ نہیں ہے اس کی پاکٹ بننی چاہیے اور وہ پاکٹ نہیں بنتی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اتنی موٹی روٹی ہے اس کے اندر فیل کرتے ہیں تو وہ روٹی کی مقدار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اندر فیلنگ کم آتی ہے ہم آپ کے ساتھ جو انشاءاللہ نیکس ویک میں پٹا بریڈ شیئر کریں گے تو وہ پٹا بریڈ پروفیشنل پٹا بریڈ ہے اس کی پاکٹ بننی چاہیے وہ آسانی سے بنے گی اور پھر اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شاورما بھی شیئر کریں گے اور تہینہ سوس بھی پروگرام کا ٹائپ موہ ختم آپ سے لیتے جاتے ہیں انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی